وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ فاطر کا آج ہمارا آخری سیشن ہے یہ دس آیات مبارکہ ہیں تقریباً ایک رکو اور ایک آدھ آیت جو ہے وہ اس کے اوپر زائد ہے ہم اس کے تعارف سے آج تک پڑھتے آئے ہیں کہ سورہ فاطر مکی صورت ہے اس کے سب سے بڑے موضوعات میں توحید باری تعالیٰ کا اس بات اللہ ایک ہے اپنی قدرت میں اپنے علم میں اپنی طاقت میں اور جتنی بھی کائنات کی دوسری طاقتیں ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے جو آج کی آیات مبارکہ میں بھی موجود ہیں تیسرا بڑا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے جس کے دو گروہ ہوں گے ایک گروہ اہل ایمان کا اور ایک گروہ باطل والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے جو انجام کے معاملات ہیں ان کو اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کہاں جائیں گے اور جو اہل کفر ہیں اور اہل باطل ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ آج کی آیات مبارکہ کا جو ہے وہ خلاصہ ہے ترجمہ بڑا آسان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لہم نار جہنم والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا انکار کیا لہم ان کے لیے ہے نار جہنم جہنم کی آگ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اس سے پچھلی آیات میں اہل ایمان کا انجام گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا اب ان آیات میں جو کافر ہیں اور جو منکرین حق ہیں ان کا انجام بیان ہو رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگئے لا یقضا علیہم ان کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا وہاں وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں یہاں موت ہی آ جاتی ہم مشکلات سے تو بچ جاتے اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ فیموتو فاکمہ نا کہ یموتو وہ مر جائیں وہ دوزخ میں یہ خواہش کریں گے کہ ہم مر جائیں اتنا مشکل عذاب ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم فیصلہ ان کے اوپر مرنے کا نہیں کریں گے اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے سامنے ایک چیز لا کے زبا کر دی جائے گی وہ پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہے تو کہا جائے گا یہ ہے موت یعنی اب تمہیں جنت میں موت نہیں آئے گی پھر وہ جو دوزخی ہیں ان کے پاس بھی کسی چیز کو زبا کیا جائے گا یہ زبا کے یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیسے موت زبا ہوگی تو جو جانمی ہیں ان کے سامنے بھی موت زبا ہوگی اور وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے انہیں کہا جائے گا کہ موت ختم ہو گئی ہے نہ جنتیوں کو جنت میں موت آئے گی اور نہ دوزکیوں کو دوزخ میں موت آئے گی کیوں کہ وہ پرمنٹ وہاں رہیں گے اللہ فرما رہے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جانم کی آگئے اور ان کے اوپر مرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا وہ زندہ ہی وہاں جلتے رہیں گے اللہ کی قدرت کے مطابق وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَزَابِهَا وَاوکا مانا اور لَا يُخَفَّفُ تخفیف نہیں کی جائے گی ہلکہ نہیں کیا جائے گا عَنْهُمْ ان سے من عذابِهَا اس کا کچھ بھی عذاب دوزکہ ان کے اوپر ہلکہ نہیں کیا جائے گا قَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّا كَفُور قَذَالِكَ اَيْزِتِز اسی طرح نَجْزِ ہم بدلہ دیتے ہیں ہم جزا دیتے ہیں قُلَّا كَفُور ہر ناشکرے اور ہر منکر کو ہم اسی طرح کا ہی بدلہ دیتے ہیں اور وہ دوزخ میں کریں گے کہ آوہم يَسْتَارِخُون وہ وہاں پر چلائیں گے چیخیں گے چلائیں گے فیہا اس دوزخ میں اور کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں یہاں سے نکال نعمل ہم عمل کریں گے صالحہ نیک وہاں وہ اللہ سے ریلیکسیشن مانگیں گے اللہ ہمیں دوزخ سے نکال ہم نیک عمل کریں گے غیر اللذی کننا نعمل غیر اللذی ان عامل کے علاوہ کننا نعمل جو ہم پہلے کیا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ کر اب اچھے عامل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائے گا اَوَا لَمْ نُعَمِّرْكُمْ اَوَا لَمْ کیا نہیں نعمر ہم نے تمہیں طویل عمر دی تھی نعمر کم کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ کہ نصیت حاصل کر لیتا جس میں مَن تَذَكَّرَا جو نصیت حاصل کرنا چاہتا کیا ہم نے تمہیں اتنی مولت نہیں دی تھی وہ مولت میری اور آپ کی زندگی کی ہے چالیس سالہ میں مل چکے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں کچھ کو پچاس مل چکے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں کچھ کو ساٹھ مل چکے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں کچھ کو ستر مل چکے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں کوئی نصیت اگر حاصل کرنا چاہتا تو نصیت حاصل کر لیتا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَاوْ کَمَانَا اور جَاءَا آئے تھے کُمْ تمہارے پاس النَّذِيرُ درانے والے تمہارے پاس تو درانے والے بھی آئے تھے وہ کون تھے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی آخر و زمان کے بعد اب قرآن مجید ایک درانے والا میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے فَزُوْكُو ان کو اب کہا جائے گا زُوْكُو چکھو اسی سے نکلا ہے اردو والا لفظ زائقہ فلان چیز کا زائقہ اچھا نہیں چکھنا تو مزہ چکھو فَمَالِزْظَالِمِينَا نہیں ہے ظالموں کا من نصیر کوئی مددکار اب ظالموں کا کوئی مددکار نہیں ہے قیامت والے دیں اچھا یہ اصول کیسا ہے دنیا میں ظالم کا ہر ایک مددکار ہے پروٹوکول بھی اس کے لیے ہے سفارشیں بھی ہیں اور اس کا جناب ٹیک کا بھی ہے اللہ فرما رہا ہے یہاں کچھ نہیں دنیا میں جو مظلوم تھے ان کے لیے اب یہاں ساری مددیں ہوں گی لیکن جو ظالم تھے آج ان کا کوئی مددکار نہیں ہوگا اللہ کی شان دیکھیں آخری رکوع میں اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بڑا سادہ سا ترجمہ جی اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عالموں جاننے والا ہے غیبِ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو وَالْأَرْضِ اور زمین جو ہے اس کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے یہ ہے اللہ کا کمال علم جو اللہ کے علاوہ اتنا کسی کو حاصل نہیں اس نے اپنے انبیاء کو جو دیا ہے وہ اللہ کے لا مادود علم میں سے تھوڑا سا کمادود علم ہے جو اس نے انبیاء کو اولیاءِ عظام کو عطا فرمایا اللہ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے انہو علیمم بذاتِ صدور وہ تو سینوں والیوں کو بھی جاننے والا ہے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے ہواللذی اور وہ وہی ہے اللذی جعالکم جس نے تمہیں بنایا ہے خلائف فی الارض زمین میں اپنا جان نشین اور خلیفہ تمہیں بنایا ہے اپنی صفات سے متصف کیا ہے فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ تو جو کوئی کفر کرے گا فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ تو اس کے اوپر وبال ہوگا کفر ہو اس کے کفر کا یہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا یا نقصان نہیں کر رہا اس کے وبال اسی کے اوپر ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ اور نہیں اضافہ کرتا ہے نہیں زیادہ کرتا ہے الْكَافِرِينَ جو کافروں کا معاملہ ہے اس میں کفر ہوهم ان کا کفر عِنْدَ رَبِّهِمْ اُنْكَ رَبْكِهَا إِلَّا مَقْتَى سوائے ناراضی کے جو کفر کرتے ہیں اہلِ کفر اور کفر میں بڑے دور چلے جاتے ہیں یہ اللہ کو نراض کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے اگر یہ کہیں کہ ہم کو بڑے تیر مار لیتے ہیں تو اللہ فرمارا ہے کہ کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں سوائے ناراضی کے کوئی اضافہ نہیں کرتا ہمارے ہاں ایک لفظ جو پڑھا جاتے ہیں ناراضگی یہ اردو بھی ٹھیک نہیں ہے یہ اصل لفظ ہے ناراضی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر میں ان کے رب کے ہاں ناراضی کے علاوہ اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَا وَلَا يَزِيدُ اور نہیں اضافہ کرتا ہے الْكَافِرِينَ کافروں کا کفر ہم کفر اِلَّا خَسَارَا سوائے نقصان کے کافروں کا کفر سوائے اللہ کو ناراض کرنے کے اور اپنا خسارہ کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا کُلْ آرَائِتُمْ اب یہ قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا اور اہلِ مکہ کو اللہ فرما رہا ہے بڑا پیارا اس کا اسلوب ہے کُلْ اے حبیبِ مکرم آپ ذرا انہیں فرما دیجئے جو منکر ہیں اور لات منات اور ود سوابت بنائے بیٹھے ہیں خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے ان سے ذرا پوچھئے اَرَا اے تم کیا تم نے دیکھا ہے شُرَقَاءَكُمْ اپنے شریکوں کو جو میرے مقابلے میں تم نے شریک بنا لیا ہے جن کی تمہیں وعدت کرتے ہو جن کی پوجہ کرتے ہو اے حبیب ذرا ان سے یہ پوچھیں اہلِ مکہ سے کیا تم نے دیکھا ہے شُرَقَاءَكُمْ اپنے شریکوں کو اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہیں تَدْعُونَ تم پوچھتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوچھتے ہو اے میرے حبیب ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو تمہارے شریک ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے اللہ نے دو تین نشانیاں مانگی ہیں اَرُونِ اے اہلِ مکہ اے مشرقو اَرُونِ مجھے دکھاؤ اللہ فرما رہا ہے مابو میں نے کہیں اَرُونِ مجھے دکھاؤ مَا ذَا خَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ سات بریعظم بن گئے جو دنیا آج پہنچ چکی ہے جہاں تک پتہ نہیں دنیا کہاں تک ابھی موجود ہے آئی سے پہلے تین بریعظم تھے مسلمانوں کی حکومت تھی آج دنیا ایجاد ہو رہی ہے امریکہ ابھی چند سو سال پہلے جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ابھی پتہ نہیں سائنس ٹیکنالوجی کہاں جائے گی ابھی لوگ بیری ایٹاؤن دی ایچ اے میں زمینیں خریدتے تھے اب کچھ عرصے بعد زمین اور چاند پہ سورج پہ زمینیں خریدیں گے اور جو سوفٹ ویئر کی دنیا اب جا رہی ہے جہاں وہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے یہ تو اللہ کی پوری کائنات ہے اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھو اتنی وسط والی زمین میں تم نے میرا میری ہیلپ کیا کی ہے اس میں سے کتنا ایسا تم نے بنایا ہے بریعظمیشیہ افریقہ یورپ کوئی ان میں سے تھوڑا سا علاقہ بھی ایسا ہے جو تم نے بنایا ہو ارونی مجھے دکھاؤ مازا خلقو کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے من الاردے زمین سے کوئی ایک انچ کوئی ایک مرلا کوئی کنال یہ کوئی چھوٹی سی چیز جو تمہارے شریکوں نے پیدا کی ہو مجھے چھوڑ کر جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو یا زمین کو چھوڑو ام لہم شرکن فس سماوات یا ان کا کوئی حصہ ہو فس سماوات آسمان بنانے میں اتنا بڑا آسمان ہم نے ایک نہیں ساتھ بنا دیئے ہیں ان میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ان شریکوں کا ہو جو میرے علاوہ جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو دی ہو کوئی کتاب جیسے میں نے اپنے حبیب کو قرآن دیا ہے ایسے کوئی ان تمہارے شریکوں کو ہم نے کتاب دی ہو جس کے اندر لکھا ہوا ہو فہم علا بینتن کہ وہ کسی دلیل پر قائم ہیں منہم اس کی اس کتاب کی کوئی آیت ہم نے کو دی ہو جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ زمین کا ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو یا آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے تو مجھے دیکھاؤ تو صحیح بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا اِلَّا غُرُورًا اللہ فرما رہا ہے مابوب آخری بات اصل یہ ہے کہ اِنْ يَعِدُوْ وَعْدًا یہ نہیں کرتے ہیں اَزْظَالِمُونَ ظَالِمْ بَعْدُهُمْ بَعْدًا ایک دوسرے سے اِلَّا غُرُورًا مگر صرف دھوکھے اگر کوئی دلیل آئے بھی سہی نا کہتے ہیں جی ٹھہرو میں لے آتا ہوں گھر سے لے آتا ہوں میں یہ ایک دوسرے کو صرف دھوکھا دے رہے ہوتی ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے پھر اللہ کی شان کیا ہے اتنا بڑا چیلنج آپ آپ اندازہ کریں اگلی آیت میں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ بے شک اللہ تعالیٰ يُمْسِكُ تھامے ہوئے ہیں ٹھہرائے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں اَسْمَاوَات آسمانوں کو وَالْعَرْضَ اور زمینوں کو کس بات سے روکے ہوئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں اَنْتَزُوْ لَا کہ وہ اپنی جگہ سے زائل نہ ہوں ہل نہ جائیں کہیں ہٹ نہ جائیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے وَلَاِنْ زَالَتَا اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یعنی زمین اور آسمان اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا نہیں ان کو روک سکتا مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک بھی مِنْ بَعْدِ ہی اللہ کے سوا اور اللہ کے بعد ان کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کہیں کھڑی ہو سکے اِنَّاُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ ہے حلیما نہایت حلم والا اور غفورا بڑا بخشنے والا یہ حلم جو ہے نا اللہ اپنی ذات کے مقابلے میں لوگوں کے جو شریک ہیں ان کو بھی اللہ برداشت کر رہا ہے اللہ اتنا بڑا حلیم ہے اللہ فرما رہا ہے میری تو صفت ہے میں اپنی صفت کا مذہر ہوں لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ یہ جو اہلِ مکہ ہیں اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب آپ آئے نہیں تھے تو یہ ڈینگیں مارتے تھے مکی لوگ پڑھتے تھے یہودیوں عیسائیوں سے سنتے تھے کہ ایک نبی آخری آنا ہے تو وَا وَا ہم بھی اس کے اوپر ایمان لائیں گے وغیرہ وغیرہ اللہ فرما رہا ہے وَاَقْسَمُوا یہ قسمیں کھاتے تھے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ پُخْتَ قسمیں حضور کے آنے سے پہلے لَإِن جَاءَهُمْ کہ اگر ان کے پاس آ گیا نظیر درانے والا یعنی نبی پاک علیہ السلام اگر تشریف لے آئے تو لَيَكُونُنَّ اَهْدَا تو وہ ضرور ہو جائیں گے اہدہ بہت زیادہ سیدھے راستے پر مِن اِحْدَ الْأُمَةِ مِن جتنی امتیں گزری ہیں نا آج تک حضرت آدم سے لے کر حضور کے آنے سے پہلے تک وہ مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم ان سب سے زیادہ ٹھیک راستے پر چلیں گے ذرا وہ شخصیت عظیم آئے تو صحیح کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں اب حال کیا ہوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِير ترجمہ کیا بنے گئے پس جب آ گیا ان کے پاس درانے والا میرا حبیب تشریف لے آیا مَازَادَهُمْ تو نہیں اضافہ ہوا ان میں إِلَّا نُفُورَا مگر یہ اردو والا لفظہ جی نفورا نفرت میرا حبیب جب آ گیا تو نفرت کے علاوہ انہوں نے تو کوئی ریسپونس نہیں دیا اور نفرت بھی کی اور استقبارا اور کیا کیا تکبر کیا فِلَرْضِ زمین میں وَمَقْرَسَئِي اور بری چالیں چلیں میرے حبیب کے لیے بری چالیں چلیں مکہ میں تیرہ سال سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس کے بعد مکہ سے مدینہ حجرت پہ بھی مجبور کر دیا انہوں نے بری چالیں چلیں وَلَا يَحِيقُ اور نہیں آ پڑتی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اصول ہے وہ ہے نا اردو کا ایک جملہ تھا جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے یہ آیت مبارکہ کا وہ مفہوم ہے وَلَا يَحِيقُ اور نہیں آ پڑتی ہے الْمَقْرُ سَيِّعُ بری چال اِلَّا بِعَحْلِهِ مگر صرف اس کے چلنے والے پر ہی اور ان کو گلے پڑ گئی گلے کیا پڑی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی اِلَّا سُنَّةَ الْاوَلِينَ اس دستور کا جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا وہ دستور کیا تھا حضرت سالح کی قوم برباد ہوئی حضرت لوت کی قوم برباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی یہ تو پھر پہلے لوگوں کا طریقہ اس کا ہی انتظار کر رہے ہیں اور انہیں کچھ نہیں لگتا فَلَنْتَاجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو اے حبیبِ مکرم آپ نہیں پائیں گے لِسُنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلَ کوئی تبدیلی اللہ کا دستور پھر یہی ہے اگر نافرمان بنوگے تو قوم سمود کا انجام ہوگا نافرمان بنوگے قوم آدھ کی طرح کا تمہارا انجام ہوگا وَلَنْتَاجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے دستور کو تحویلہ پھرتا ہوا اَوَلَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ یہ اہلِ مکہ کو خاص خطاب ہے مکہ کے لوگ جب باہر نکلتے تھے تو بستیاں برباد اپنی تجارتی سفروں کے دوران دیکھتے تھے جیسے ہم بھی کہیں دور دراز کے علاقوں میں جائیں سو دو سو سال تین سو سال گرے ہوئے پرانے کلے اور مکانہ میں ملتے ہیں لوگ ان کو وزٹ کرنے جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ جب تم مکہ کے لوگوں جاتے ہو آگے پیچھے تو تمہیں کوئی نظر نہیں آتا کہ بستیاں پوری برباد ہوئی پڑیں یہ لوگ تم سے زیادہ قوت میں تھے تم تو چیز ہی کوئی نہیں اف آوالم یسیرو کیا یہ نہیں چلتے پھرتے اور سہر کرتے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِن فَيَنْزُرُو کہ دیکھتے کیفہ ہاؤ کیسے کانہ ہوا آقبہ انجام اللہ زینہ ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام انہوں نے کہیں نہیں دیکھا وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ جو ان برباد بستیاں جن کی ہیں یہ تو قوت میں بڑے شدید تھے ان لوگوں سے جو مکہ کے لوگ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی آجز کر سکے اس کو من شئین کوئی بھی چیز فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نَا ہی زمین میں اللہ کو کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے آخری سوال اور اس کا جواب کہا جاتا کہ یہ جو حبیب منکر لوگ ہیں مکہ کے یہ ماذا اللہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں مکہ میں آپ نماز ادا کریں حرم میں تو یہ گندی اوجری بھی لا کے پھینک دیتے ہیں انہوں نے مکہ سے مدینہ نکلنے پر بھی آپ کو مجبور کر دی ان کی اوپر عذاب کیوں نہیں آتا اس سوال کا جواب ہے اس حیت میں اللہ فرما رہا ہے اگر تمہاری غلطیوں پہ میں تمہیں پکڑنا شروع کروں تو پھر تو کوئی living thing کائنات میں ایسی نہ ہو جس جو اپنا وجود برقرار رکھ سکے کیوں ہر چیز میں کمی اور کتائی ہو رہی ہے لہذا میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تھوڑا سا اور انتظار کر لو یہ جو لمحہ آنا ہے قیامت کا اور تمہارے مرنے کا جب یہ آ جائے گا پھر یہ ٹلے گا نہیں بس اس آیت میں یہی کچھ ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا وَاوْ کَمَانَا أَوْرْ لَوْ اگر يُعَخِذُوا پکڑنے لگتا اللہ ہو اللہ النَّاسَ لوگوں کو انسانوں کو بِمَا كَسَبُوا بِمَا بدلہ اس کا مَا كَسَبُوا جو انہوں نے کسب کیے جو انہوں نے کام کیے اور عمل کیے اگر اس کے بدلے اور اس کی پاداش میں اللہ ان کو پکڑنا چاہتا تو مَا تَرَقَ وہ نہ چھوڑتا عَلَى زَهْرِهَا زمین کی پشت پر مِنْ دَابَ کوئی چلنے پھرنے والا اللہ چھوڑتا ہی نہ کیوں تم تو غلطیوں کے پتلے ہو تم تو ایک ایک سانس میں غلطی کر لیتے ہو تو اللہ تو کسی کو بھی نہ چھوڑتا لیکن اللہ کی بردباری یہ ہے وَلَاكِنْ يُعَخِرُهُمْ لیکن اللہ مؤخر کا فرما رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے مولد دے رہا ہے انہیں الَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک خاص مقررہ وقت تک وہ آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ جب آ جائے گا عَجَلُهُمْ ان کا مقررہ وقت ہم کہتے ہیں نا فلان کی تو عجل آگئی وہ مقررہ وقت ہے جی عجل کا معنی ہے پریسکرائب ٹائم وہ جب آ جائے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو اللہ تعالیٰ کانا ہے بِعِبَادِهِ اپنے بندوں کو بصیرہ خوب دیکھنے والا یہ ہے دے میں آپ کو دیکھ لوں گا بندہ غصے میں آئے تو کسی کو کہتا ہے نا میں دیکھ لوں گا جی وقت تو آنے دو یہ ہے جی اس جملے کا مفہوم جب آ جائے گی ان کی قضاء تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا پھر اللہ اس کو خوب دیکھ لے گا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میری نافرمانیاں کیسے کی اس وقت پھر میرا اور آپ کا نظام ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم کلمہ طیبہ کے نام پہ اس ملک میں اور اپنے گھروں میں اور اپنے پورے نظام میں کیا کیا کرتے ہم کن روایات کو پرموٹ کرتے تھے اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا